مگر ایسے وقت میں جبکہ محبت، مودت اور خدمت کی ضرورت اس ملک کے ہر انسان کو ہے ایسے وقت میں بھی کچھ لوگ ایسے پشو کیندر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ پشو کیندر مگر غلطی سے ان کے ماں باپ نام رکھ دیتے ہیں پش پیندر پشو کہتے ہیں جانور کو کیندر کہتے ہیں سینٹر کو مرکز کو اور پشپ کہتے ہیں پھول کو اندر کہتے ہیں کس کو جنت کو جنت کا پھول نام رکھ دیا بڑے لوگوں نے کہ پشپ اندر ہے یہ اندر کا پشپ ہے مگر اس کی سوچ پشو کیندر جیسی ایسے وقت میں جبکہ ہر انسان کو خدمت کی، مودت کی، محبت کی، انسانیت کو باٹنے کی ضرورت ہے ایسے وقت میں بھی نام پشپ اندر رکھ کر کے کام پشو کیندر کا کرتے رہتے ہیں کام جانوروں جیسا کرتے رہتے ہیں نفرتیں باٹنے میں وقت گزارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے مذہب کی جانکاری بہت رکھتے ہیں اتنے رکھتے ہیں کہ ان کو سمجھتے ہیں کہتے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں 24 کرٹ کا مسلمان ہوں ابھی بے اخوف تجھے کہاں سے 24 کرٹ کا مسلمان سمجھیں گے 24 کرٹ کا مسلمان نہ ولید بن مغیرہ بنا نہ عبداللہ بن عبی بنا نہ مسلمان بن ابن قذاب بنا یہ 24 کرٹ کے کیا نہیں نہیں بنے کیوں نہیں بنے وہ نفاق میں تھے منافق ہی رہے اور تو کفر میں تھا کفر میں ہی مرے گا یہ غلط فہمی ہے یہ تمہاری خود سے ہٹ کر کے غیر کی جانکاری غلط غیروں کی جانکاری بڑی اچھی ہے اور اس جانکاری سے پشوک اندرتا جانوروں جیسی ذہنیت لوگوں میں بنانا اپنا مقصد زندگی کا مقصد بنا لیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اردو آگئی بھئی بولنے کے لئے میرے کو مسلمان سمجھتے لوگ نہیں مسلمانوں کی زبان اردو نہیں ہے مسلمانوں کی زبان اردو نہیں ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی زبان اردو نہیں ہے اردو اس ملک کی زبان ہے اردو اس ملک میں پیدا ہونے والی زبان ہے اور تو اردو بولنا سیکھ کر کہ اپنے آپ کو کہتا ہے لوگ میرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں اور اس ملک میں رہنے والے مختلف مذاہب کے ذہنوں میں لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھرنے کا جو کام انجام دے رہے ہو کہ بابا ایک دن تمہیں لے ڈوگے گا نفرت کا کام چھو ذرا خودی سے تو پوچھو اپنے آپ سے تو پوچھو ایک یہودی بندہ کچھ دنوں تک اللہ کی یاد میں رہا پھر اس کے بعد گناہوں میں لطپت ہو گیا اور ایک وقت آیا کہ آئینے کے سامنے ایک وقت سے مراد ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اچانک اپنے آگ کو دیکھا کہ بھئی چہرہ مرجھا رہا ہے بال سفید ہو رہے ہیں بال سفید بالوں میں سفید ہی آگئی ہے دل میں خیال آیا ہائے میں نے یہ کیا کیا ہائے میں نے یہ کیا کیا کہ جوہے پہلے تو اللہ کی یاد میں تھا اس کی محبت میں تھا اس کے بعد میں اللہ سے دور ہو گیا دور ہو کر گئے گناہوں میں پڑا نفرتوں میں پڑا عداوتوں میں پڑا دشمنیوں میں پڑا جوہے دنیا میں آتنگ پھیلایا غلط کاریوں میں گناہوں میں اس میں ساری زندگی برباد کر دیا اب میرا کیا ہوگا ہائے اللہ میرے ساتھ تو کیا معاملہ کرے گا اب تمہیں موت کے خریب جا رہا ہوں بال پک گئے ہیں موت کی نشانی ہے یہ جب موت کی نشانی بالوں کے پکنے سے ظاہر ہو جائے موت کی نشانی جسم میں ضعف آنے سے ظاہر ہو جائے موت کی نشانی جسم کی کمزوری آنکھوں کی کمزوری خوبت سماعت کی کمزوری اپنے سوچ و فکر کے کمزوری سے جب ظاہر ہو جائے تو بندے کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اگلے منزل کی تیاری کرنی چاہیے تیاری کرنی چاہیے تو جب اس کے دل میں یہ خیال آیا تو ملال ہوا رونے پلانے لگا اللہ کی طرف سے ندائی کہ آئے میرے بندے بس تیرے دل میں یہ ندامت آ گئی ہے تیرے پکے ہوئے سفید بالوں کو دیکھ کر کہ تُو نے مجھے یاد کیا ہے ارے دیوانے میرا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے آ جاں تُو میرا ہو جاں میں تیرا ہو جاتا ہوں تُو محبت باٹھنے کے خابل ہو جاں میں تُس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں میں تُس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو زندگی محبت باٹھنے کے لیے ہے نفرتوں کو پیدا کرنے کے لیے نفرتوں کو باٹھنے کے لیے نہیں ہے نفرتوں کو باٹھو گے تو ہوگا کیا سوائے رسوائی کے سوائے جہنم رسیدی کے سوائے پشے مانی و پریشانی کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا اور کچھ نصیب نہیں ہوگا تاریخ کو ملک کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنے سے انسانوں دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے سے تم بڑے نہیں بن جاؤ گے بہت چھوٹے ہو جاؤ گے سر کے بال پک گئے ہیں تمہارے ذرا غور تو کرو اپنے آپ سے پوچھو کہ میں کون ہوں کیا ہوں خوران کے نام پر تم بیعدبی تو کرتے ہو رسول کے شان میں جو ہے تم نازبہ کلمات کا استعمال تو کرتے ہو اسلام کی تاریخ کا حوالہ دے کر کے حضرت علی وہ حسن حسین کا تذکرہ تو کرتے ہو ارے میں کہتا ہوں کہ پہلے تم اپنے مذہب کا اظہار تو کرو تمہارے مذہب کے ساتھ تمہارے پیغمبر کا اعلان تو کرو تمہارے پیغمبر کے ساتھ تمہاری کتابوں کا اعلان تو کرو تم اپنے آپ کو تو پردے میں چھپاتے ہو تمہارے اپنے چہرے کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور تم پکے منافق ہو اس ملک کے ملک کے ساتھ بھی تم نفاہ کر رہے ہو اس ملک کے عوام کے ساتھ بھی تم نفاہ کر رہے ہو جس کے سبب تم جیسے نکموں نٹھلوں کے سبب آج ملک مصیبت میں فسا ہوا ہے آج ملک مصیبت میں فسا ہوا ہے اس لیے فسا ہوا ہے کہ میں نے کہا ہے گزشتہ کی جو ہے تخریر میں میں نے کہا ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کیوں آتی ہیں ہم اپنے بڑوں کی بے عدبی کرتے ہیں بڑوں کو غلط کہتے ہیں یاد رکھو بڑوں کو غلط کہنا بھی بڑی غلطی ہے ان سے غلطی ہوئی ہے باپ کی غلطی کو غلطی کہنا بڑی غلطی ہے اور جو سچا خدا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا جو سچا رسول ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا جو سچا خوران ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے چھبیس آیتوں کے ساتھ یہ کہنا کہ بھئی یہ جو پرووک کرتی ہیں یہ دہشت کی طرف لے جاتی ہیں اس طرح کی باتوں سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر پھیلانا یہ انسانیت نہیں یہ حیوانیت ہے یہ حیوانیت ہے اگر اللہ نے تمہیں اخل دیا ہے تو تم سمجھدار ہو تو سمجھو گے تم کہتے ہو کہ میں ایک زمان دراز سے صحافت سے وابستہ ہوں میں بھی صحافت میں کام کر چکا ہوں میں بھی ایک حصہ رہ چکا ہوں تمہیں اپنے کام پر فخر ہوگا تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے کیونکہ تم نے جو کام کیا ہے صحافت کے نام پر زہر پھیلانے کا کام کیا ہے اور کل سے لے کر کہ آج تک ہم جو کام کر رہے ہیں صحافت میں تھے تب بھی محبت کا کام کیے آج امامت پر ہیں تو تب بھی محبت کا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ خبر میں جانے تک محبت ہی کا کام کریں گے کیونکہ جو ہے زندگی میں اگر کچھ ہے تو بس محبت ہے اور وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کیا سکھایا ہے اللہ نے پارہ نمبر چھے میں سارے مسلمانوں کو خطاب کر کے سکھایا ہے کہ اے مسلمانوں سارے انسانوں کو انسانیت سکھاؤ وہ انسانیت کیا ہے ایک شخص کی جان بچانا ایک انسان کی جان بچانا ایک انسان کے کام آنا ساری انسانیت کے کام آنا ہے سارے معنو جاتی کی جان بچانا ہے سارے انسانیت کے درجے کو بلند کرنا ہے یہ قرآن نے سکھایا ارے بے وخوف نٹھل لیں ذرا تو اپنی مذہبی کتاب کا تو اعلان کر انتظار میں ہے تیرے کہ تو اپنی کتاب کا تو اعلان کر تم اپنی کتاب نہیں بتاؤ گے ملک کے عوام کو ملک کی پبلک کو دھوکے میں رکھتے ہوئے تم اپنی کتاب نہیں بتاؤ گے اپنا پیغمبر نہیں بتاؤ گے اپنا مذہب نہیں بتاؤ گے اور لوگوں میں زہر پھیلا ہوگے یہ اور اس جیسے جتنے بھی ہیں چاہے وہ چاہے وہ تسلیمہ نسلین ہو چاہے وہ وسیم رضوی ہو چاہے وہ یہ پشو کیندر ہو چاہے وہ نرکا نند سرسوتی ہو ایسے جتنے بھی ہیں ایسے لوگوں کو پہلے حکومت اپنی پکڑ میں لے ایسے لوگوں کو دائرے میں لے کر پہلے ان کا دروازہ بند کر دے ان کا مو بند کر دے ورنہ یاد رکھو یہ مسئبتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں ختم ہونے والی نہیں ہیں اس لئے ختم نہیں ہوں گی کہ اللہ جب دھیل دے کر پکڑتا ہے تو بڑی سخت پکڑ پکڑتا ہے میں یہ نہیں کراؤں کہ صرف تم کو پکڑتا ہے اس کو پکڑتا ہے اس کا جب عذاب آتا ہے تو سب کے لئے آتا ہے سب کے لئے آتا ہے اس لئے آتا ہے کہ ہر ایک انسان کی ہر مسلمان کی ہر ایک دھرم والے کی اپنی ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو اپنے سوسائٹی کو اپنے سماج کو کیا بنائے محبت والا بنائے انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے اچھے باتیں بتانے والا بنائے محبت پھیلانے والا بنائے اگر نہیں بناوگے تو تاریخ کیا اوراہ پلٹ کر کے دیکھو تمہارا بھی تاریخ سے تعلق ہے میرا بھی تاریخ سے تعلق ہے اور تم اردو پڑے لکھے ہو یہ احسان ہے کس کا مسلمانوں کا کہ تم جس انورسٹی سے پڑے ہو وہاں پر آپ کو اردو نصیب ہوئی ہے مگر آج تم جیسے لوگ مل کر کے اردو کا گلا نہیں بلکہ جو اس کا جنازہ اٹھا رہے ہو تمہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرو پتا چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کو اُلڑ دینے کا حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو اُلڑ دو حضرت جبرائیل امی سارے فرشتوں کے سردار رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا وہ بستی جس میں ایک بندہ ہے جو تیری یاد میں رہتا ہے تیری ذکر میں رہتا ہے رات دن جو ہے وہ تجھے یاد کرتا رہتا ہے تجھے یاد کرتا رہتا ہے تو ایک بندہ تیرے یاد کرنے والا ہے میں اس بستی کو کیسے برباد کروں کیسے اُلڑ دوں کیسے اس کو خراب کروں ایک بستی میں ایک تو ہے تیرا بخیہ پوری بستی گندی ہے پوری بستی کا معاشرہ پوری بستی جو ہے خراب ہو چکی ہے وہاں کی سوسائٹی خراب ہو چکی ہے سارے گناہ وہاں پر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مگر ایک تو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ایک کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے وہ ایک تھا اس کا کام کیا تھا لوگ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی غلطی کو دور کرنا لوگ جب برا کام کر رہے ہیں تو ان کی برائی کو دور کرنا لوگ جب نفرت میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں ان کی نفرتوں کو دور کر کے ان کے جو ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو دل جو ہے دور ہو چکے ہیں دور ہوئے دلوں کو ملانا اس کا کام کیا تھا کہ نیکی کی طرف بلانا عبادت کی طرف بلانا اچھائی کی طرف بلانا برائیے سے روکنا یہ سب کچھ تو کرنا اس کا کام تھا اس نے کیا کیا اس نے یہ سمجھا کہ میں ایک اکیلہ اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بس دوسروں کو کیوں بولو دوسروں سے کیا غرض دوسروں سے کیا لینا دینا جب یہ بات یہ اس کے ذہن میں آگئی اس نے اچھائی کا راستہ بتانا چھوڑ دیا اپنے آپ کو ایک لگا کے رکھا ساری بستی برباد ہوگی نفرتوں میں عداوتوں میں دشمنیوں میں برائیوں میں مبتلا ہوگئی تو یہ ساری بستی مجھے نہیں چاہیے وہ ایک بھی نہیں چاہیے یہ سب نہیں چاہیے تو وہ ایک کو لے کے کیا کروں یہ ایک کو اور وہ سب کو سب کو لے کر کے برباد کر دو برباد کر دو تو معلوم کیا ہوا کہ ایک کا اچھا ہو کر کے معاشرے کو خراب کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے ایک بھی اچھا ہونا پورا معاشرہ بھی اچھا ہونا ہے سوسائیٹی بھی اچھا ہونا ہے مگر ایک خراب ہو کر کے پوری سوسائیٹی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تو کیا اللہ راضی ہوگا کبھی راضی نہیں ہوگا کبھی راضی نہیں ہوگا اس لئے میری عدبن گزارش ہے ان سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اگر میرا پیغام ان تک بھی اگر پہنچ رہا ہے تو براہ کرم اپنے آپ کا محاسبہ کرو اپنے نفس سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو کہ کیا میں جو کر رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے چند سکھوں کے خاطر چند جو ہے ٹکڑوں کے خاطر میں اپنے زمیر کو بیج دوں میں اپنے ایمان کو بیج دوں میں اپنی انسانیت کو بیج دوں تو یہ صحیح نہیں ہوگا اس لئے صحیح نہیں ہوگا کہ اس سے انسانیت تباہ تاراج ہو جائے گی آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا میں نام لے رہا ہوں کہ وہ کیا نام ہے اس کا پوچھ پیندر نفرت کا سوداگر پشو کیندر ہے آج جبکہ جو ہے سارے ملک میں کرونا کے وجہ سے لوگ مر رہے ہیں کوئی جماعت کوئی ذات کے لوگ بچے نہیں ہیں سب مر رہے ہیں ایسے وقت میں ملک کو تمہارا اخلاقی فریضہ تھا تم جھوٹے ہو تمہارا تعلق اگر صحافت سے ہوتا تو تم کہتے کہ کوئیٹ کے ایسے دور میں اے لوگو ہمت متھارو دل کے ارادوں کو مضبوط رکھو اس ملک کی تم شان ہو آن ہو بان ہو تم جو ہے پریشان حال لوگوں کے کام آؤ کوئیٹ میں مرنے والوں کی تم انتیم سانسکار کرو تم کیا ہے کہاں ہے تمہارا پیغام کوئی پیغام نہیں ہے آج کے ایسے دور میں بھی تم نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہو نہیں یہ غلط ہے آؤ اپنے آپ کا محاسبہ کرو اور سچے دل سے پوچھو کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے ارے تیرا پیدا کرنے والا میرا پیدا کرنے والا سب کا پیدا کرنے والا وہ ایک خدا ہے وہ ایک پرماتما ہے وہ ایک اللہ ہے وہ ایک گاڈ ہے جس کے ہم اور آپ سب ماننے والے ہیں